کہ عمران خان نے ساتھ ہلکوں سے قومی اسیمبلی کے الیکشن لڑا کہ جو میدان میں عمران خان نے ان کو گرایا تھا بند کمروں میں بدلہ لیا گیا کہ ہم تمہیں ڈسکوالیفائی کرتے ہیں اس فیصلے کو ایک کانٹروورشل نہیں ایڈورسریل جوریزدیکشن بھی ساتھ کہہ لیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے وہ تین سال سے یہ چل رہا ہے یوسف رضا گلانی نواز شریف اور آصف زداری کی خلاف توشہ خانہ ریفرنس تین سال سے وہ تین سال سے فیصلہ نہیں آیا یہ تین مہینے میں فیصلہ آگیا اب یہ وہی اگر اپنے موہ پہ سٹوپڈ ڈک کے بیٹھ جائے اور وہ بن جائے تو پھر تو ٹھیک ہے قوم تو نہیں بننے والی کہ یہ مقصد کے تیت ہو چار پانچ پوائنٹس ہیں یہ فامولیٹ ہو کے کہیں نہیں آئے میں بول کے لیے کر دیتا ہوں اور امیر باز کے شو کے لیے میں کر دیتا ہوں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے سات ہلکوں سے قومی اسیمبلی کے الیکشن لڑا ساتوں ہلکوں پہ کرا اس نے اپنے کاغذات نامزدگی فائل کیا درہ یہ غور سے کرنے والے ہیں سارے پوائنٹ کے فائل کیے یہی الیکشن کمیشن تھا کسی نے اتراز کیا نہیں یہی الیکشن لڑنے والے تھے کسی نے اتراز کیا آنسر is no فائنل اجازت دی گئی کہ آپ جا کے الیکشن لڑیں ایک جگہ ٹیکنیکل اتراز ہوا فیصل آباد کے نشست کے اوپر ہائی کورٹ نے اس کو جو اپلٹ جورس دکشن میں اس کو سیٹسائٹ کر this is one اب درہ ذہن میں رکھئے گا عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے جب اہل ڈیکلیئر کر کے ساتھ سیٹوں پہ الیکشن لڑتا ہے اس سے پہلے ججمنٹ ریزارو ہوگی ہو چکی ہے سبتمبر کوئی امید یہ تھی کہ پیا بھے کتوال اب ڈر کاہے کا ہم نے تو جیت جانا ہے تاثر یہ دو کہ عمران خان کو ہم میدان میں ماریں گے میدان میں اس نے وہ پھینٹہ لگوایا اپنے ووٹروں کے لیے سے ان کا تیرہ پارٹیوں کا اور ان کے کوئی ایک سو تیرہ جو باقی ان کے عامی تھے سب کا تین چوتھائی اکثریت لے گیا تین چوتھائی مور دن سیونٹی سیکس پرسنٹ اچھا ایک یہ ہو گیا دوسرا سوال جو میں رکھنا چاہتا ہوں قوم کے سامنے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی یہ جیتا تو آپ کہہ رہے تھے کہ کسی کو خیالہ یہ بدلہ لیا انہوں نے کہ جو میدان میں عمران خان نے ان کو گرایا تھا بند کمروں میں بدلہ لیا گیا کہ ہم تمہیں ڈسکوالیفائی کرتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ گفتگویں ہوئیں اور اس کے لیے ایک جو خاندان غلامہ کی شہزادی تھی اس نے فرمائش کی وہ میڈیا میں بھی آئی کہ جی اب ہم نکال دیں گے باہر کریں گے اب ہم آٹھل کے یہ کروائیں گے یہ لیکس ہیں سارے اس کے نتیجے میں یہ ججمنٹ آئی ہے اس کے نتیجے میں یہ ججمنٹ آئی ہے نہ یہ ٹریبنل ہے نہ یہ عدالت ہے اور کوئی بھی ججمنٹ جو تھی اس میں سے میں باقی کو چھوڑ کے اس کو فوکس کرتا ہوں اس کے دو پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں یہ ہنڈرین ٹوئنٹی ڈیز کے اندر تیرہ ڈیسمبر سے اگر آپ شروع کریں جنوری بھی شروع کر لیں تو ٹائم گزرنے کے بعد آپ نہ کوئی پروب کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ سارے کے سارے ٹیکسز پہ تھے مثلاً میرے پاس یہ انگوٹھی ہے یا میرے پاس یہ گھڑی ہے یہ میرا مووبل ایسٹ ہے اس مووبل ایسٹ کا میں یا نام لکھ کے ڈیکلئر کروں گا جو زمیندار جتنے بھی ہیں آپ اپنے علاقے میں کسی سے پوچھ لیں وہ لکھتے ہیں زمین موزیا فلانا وہ یہ نہیں لکھتے خضرہ نمبر ختونی نمبر سرسائی نمبر کلہ نمبر مربع نمبر نہیں لکھتے تو وہ تو سارا ڈیکلئرڈ ہے یہ ایک دوسرا پہلو ہو گیا آخری پہلو اس کا یہ ہے کہ جو عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا گیا اس فیصلے کو ایک کانٹروورشل نہیں ایڈورسریل جوریزدکشن بھی ساتھ کہہ لیں وہ تھی جس میں آپ نے پیپر لانے تھے پیپر لا کے آپ کسی جگہ بیجتے سیشن جاج کے پاس اختیار ہے وہاں جاتے انہوں نے فوراں کہا پرچہ کرو اور پرچے کے ساتھ کہا کہ ہم ان کو ناہل ڈیکلئر کرتے ہیں یہ دونوں اختیارات وہاں نہیں تھے جس دن یہ فیصلہ کیا گیا اس لیے اس ججمنٹ کی کوئی لمبی عمر نہیں ہے انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پڑھیں ایک بار پھر نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے تندر سکان راجہ صاحب نے میاں نواشیوں سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے لئے کیا حکم ہے بول کا پروگرام اب پتا چلا لاہور کے اسپطالوں میں بھی مسیح نہیں فیرون بیٹھے ہیں شام سات بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا 65 فیصد سارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کون ہلکا حوالدار کئی ہوتا ہے پولیس کے خلاف تو نہ جانے کتنے پروگرامز ہیں کیونکہ بول ہے نمبر ون سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے